اور وہ موت کی شہرک جو بن کی ہے اس کی ساری ذمہ باری سرکار پر آئیر ہوتی ہے جہاں ہر سال لوگ لکمے عجل بن جاتے ہیں اور ہم سرکار سے اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ گرنا اور گریز میں لوگوں کو ٹندل نہیں دے سکتے تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سرحت کے اس پار آزاد کشمیر جانے نے یہ دنیا کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ میں برنگم سے لے کر آزاد کشمیر تک بس بھی جاتی ہے جس پاکستانی کشمیر کو آپ گلام کشمیر کہتے ہیں ماں تو اتنی فیصلتی ہیں کہ وہاں پر آپ کو لندن اور نویارت کی یاد آتی ہے اور جب آپ گرنا کے اس پار دیکھ لیں ماں سڑک بجلی پانی کا کتنا عالی انتظام ہے انسان کو رشک آ جاتا ہے گرنا کے لوگ آج دو دن سے تین دن سے ہرتال پر ہیں ان پر لاتیاں برسائی جا رہی ہیں وہ نے کل سری نگر میں بھی احجاج کیا ان سے اظہاری اقشتی کے لیے اور ہم اس لیے آج یہاں بیٹے ہیں تاکہ سرکار جو یہاں اندر گنگی پہری اور اندی سرکار بیٹی ہے اس تک کہ پیغام پہنچایا جائے کہ اگر آپ کرنا کے لوگوں کو گریس کے لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دیں کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو کشمیر کی زمین چاہیے پھر ٹھیک بات ہے لیکن سرکار لوگوں کے لیے ہوتی ہے اگر لوگ ہی وہاں پر روز مرتے رہیں تو پھر اس سرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر یہی گیرہ لوگ پاکستانی شننگ سے مالے جاتے تو آپ نے اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ گولہ بارود کھرید کر سرحد پر جنگ شروع کی ہوتی آپ ایک تنل اگر نہیں بنا سکتے تو نہ آپ کو سرکار میں رہنے کا کوئی حق ہے اور نہ ہی اور نہ ہی آپ کو اسمبلی کے اندر بڑے بڑے بلند باق دعوے کرنے کا کوئی حق ہے ہم کرنا کے لوگ کو ایکین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی حمار میں آپ کے ساتھ ہیں اور اگر نرن درمودی تک ہماری بات پہنچ جائے تو آج ہم ان سے یہی کہیں گے یا تو کرنا کے لوگوں کو ہجرت کر کے آدھار کشمیر جانے دیجئے یا پھر پھولی طور سے تنل پر کام شروع کر کے ان لوگوں کی جانے بچائیں